تو دوستو کیا آپ کی سلائے مسین بھی جام چلتی ہے یا ٹائٹ چلتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے ہی لئے ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کئی بار کیا ہوتا ہے جب ہم اس طریقے سے مسین کا ویل گھوماتے ہیں یہ جو مسین کا پییا گھوماتے ہیں تو مسین جام چلتی ہے اور ہم کو بہت طاقت لگانے پڑتی ہے تب اس طریقے سے ہماری مسین چل پاتی ہے اور کئی بار اتنی جام ہو جاتی ہے اتنی ٹائٹ ہو جاتی ہے مسین کا ویل بلکل بھی گھوم نہیں پاتا ہے بلکل جام ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم اس کی تین بجا بتائیں گے اور تین کارن بتائیں گے جس بجے سے آپ کی مسین جام ہو جاتی ہے تو وہ تین کارن کیا ہے اور کس بجے سے آپ کی مسین جام ہوتی ہے اور آپ اس پرویلم کو کیسے سولب کریں اس پریسانی کو کیسے صحیح کریں اس کا حل کیا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اس میں زیادہ کچھ خاص نہیں ہوتا ہے صرف تین بجائیں ہوتی ہیں جن کو آپ گھر بیٹھے ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو میں ہوں اکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیسن ڈیزائنر تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کی مسین جام ہو ٹائٹ چلے تو آپ کو مسین کا کوئی بھی پارٹس نہیں کھولنا ہے کوئی بھی مسین کی سیٹنگ خراب نہیں کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کہاں چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں ویل کے پاس پائیے کے پاس چیک کریں گے تو بھو کیا چیک کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے جب ہم سٹیچنگ کرتے ہوتے ہیں سلائی کرتے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہاں پر دھاگا فس جاتا ہے اور دھاگا فسنے کی بجے سے مسین اتنی جام ہو جاتی ہے کبھی کبھی بلکل بھی مسین نہیں چل پاتی ہے اور کبھی کبھی بلکل ٹائٹ ہو جاتی ہے تو دھاگا کہاں فستا ہے میں آپ کو پاس سے دکھانا چاہوں گا تو جہاں سے یہ ہمارا ویل لگا ہوتا ہے جہاں سے یہ گھوم رہا ہے تو یہاں پر کبھی بار دھاگا فس جاتا ہے اور اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا ہے کہ دھاگا کب فس گیا اور پھر وہ دھاگا دکھائی بھی نہیں دیتا ہے کیونکہ دھاگا کسی بھی کلر کا ہو بعد میں جب اس کے اندر فس جاتا ہے تو دھاگا بلک کلر کا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ یہاں دھیان سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو دھاگے کا کوئی سرہ مل جائے گا تو دیکھئے دھاگے کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک چمٹی لے لینی ہے اور اس طریقے سے آپ یہاں پر چمٹی ڈال کے اور اس طریقے سے پکڑیں گے اور اس طریقے سے ویل کو گمائیں گے اور کئی بار دھاگا اتنا زیادہ فس جاتا ہے کہ دھاگا اس طریقے سے کھیج کر نہیں نکل باتا ہے اور دیکھتا بھی نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا ہم آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیچ ہوتا ہے اس کو ہم کو پیچ کچھ سے کھول دینا ہے تو یہ پیچ کھلنے کے بعد یہ جو ہول دکھائی دے گا اس ہول پر آپ کو کوئی نکیلی چیز رکھنی ہے جب یہ پیچ کھول جائے گا تو اس طریقے سے آپ کوئی نکیلی چیز رکھنے گی یہاں پر اور یہاں سے ہتوڑی ماریں گے ادھر کے لیے اپنی سائیڈ میں تو جب یہ کھول جائے گا اس طریقے سے تب آپ کیا کریں گے تو اس کا یہ جو ویل ہے جب آپ اس طریقے سے ہاتھ سے پکڑیں گے ادھر کے لئے کریں گے تو یہ ویل باہر کو نکل جائے گا اگر پھر بھی نہیں نکل رہا ہے تو آپ دیرے دیرے اس طریقے سے اس پر ہتوڑی ماریں گے ایک جگہ نہیں مارنی ہے پہلے دیرے سے یہاں ماریں گے پھر اس کے بعد یہاں ماریں گے اس کے بعد یہاں ماریں گے تو اس طریقے سے آپ کا ویل الگ نکل جائے گا اس کے بعد آپ یہاں کی صفائی کر لیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو ویل کو کس دینا ہے تو اب جان لیتے ہیں دوسری کونسی بجا ہوتی ہے جس بجے سے ہماری مسین ٹائٹ چلتی ہے اور اس کا کیا کارن ہوتا ہے اور اس کو کیسے سولب کریں کیسے صحیح کریں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں یعنی نئے ہیں تو اس چینل پر ہم سلائی سکھاتے ہیں تو اگر آپ نے اکیلی فیشن ڈی جینل چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اید کریں تو دوسری بجا کیا ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے پیچ کچھ سے یہ والے پیچ کھول لی نہیں ہے دونوں پیچ تو ہم نے پہلے ہی پیچ کھول لی ہے اس طریقے سے یہ تو کئی بار کیا ہوتا ہے یہاں بھی دھاگا فز جاتا ہے یہاں پر یہ میرا گھوٹا ہے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں دھاگا فز جاتا ہے اور ہم کو پتا نہیں چلتا ہے تو یہاں پر اگر دھاگا فز جائے تو آپ پہلے تو دھاگا نکالنے کی کوشش کریں گے اور اگر پھر بھی دھاگا نہیں نکل رہا ہے تو آپ یہ والا پینچ ڈھیڑا کریں گے اس کو ڈھیڑا کریں گے جواب اور اس طریقے سے آپ یہ والا جو آئٹم دکھ رہا ہے اس کو اس طریقے سے کریں گے در کے لیے تو یہاں پر گیف ہو جائے گا بیچ میں تو ہم کو یہ والا پینچ بھی کھول دینا ہے تو یہ بھی ہم نے پینچ کچھ سے پہلے کھول دی ہیں صرف آپ کو سمجھانے کیلئے دکھا رہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں سٹل کے پاس یہ جو تین پینچ دکھ رہے ہیں آپ کو تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جسٹ بلکل برابر سے یہاں پر کئی بار اسٹیچنگ کرتے ہیں یہاں بھی دھاگا فز جاتا ہے اور بہت زیادہ دھاگا فز جاتا ہے اور یہ دھاگا نکل نہیں پاتا ہے تو آپ یہاں پر چمٹی سے دھاگا نکالنے کی کوشش کریں گے پھر بھی اگر دھاگا نہیں نکلتا ہے تو یہ جو سٹل میں تین پینچ دیے گا ہے یہ دیکھیں ایک اور یہ دو اور یہ تین تو آپ ان پینچوں کو کھول دیں گے اور جب آپ پینچ کھول دیں گے تو سٹل تھوڑا سا آگے کریں گے اس طریقے سے اور آگے کرنے کے بعد یہاں پر بیچ میں گعف ہو جائے گا تو آپ دھاگا آسانی سے نکال لیں گے تو دوستو سب سے بڑے یہ تین کارن ہوتے ہیں اگر آپ کی مسین جام چلتی ہے تو جب آپ کی مسین ٹائٹ چلتی ہے تو ان تین کارن میں سے ایک کارن ضرور ہی نکلے گا اگر اس کے بعد بھی یہ جو میں نے آپ کو تین بجا بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کہیں بھی دھاگا نہیں فسا ہے یہ جو مسین کے پارٹس ہوتے ہیں کئی بار ان میں یہ جو سریعیں ہوتی ہیں تو یہ کسی بجا سے ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو اس بجے سے بھی ہماری مسین جام چلنے لگتی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو تین بجا بتائی ہیں اگر ان میں سے کوئی بجا نہیں ہے تو آپ مجھے کومنٹس باکس میں جا کر کومنٹ کر کے بتائیں تو میں آپ کو اس پر ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ پھر اس کے بعد ہمیں اس کے کچھ پارٹس کھولنے ہوں گے اور اس پر ہم آپ کو سمجھائیں گے کس بجے سے آپ کی مسین صحیح نہیں چلتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں